فرینڈز جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے کہ کسی بھی وائی فائی ہوم سیکیورٹی کیمرہ کو یوز کرنے کے لیے ہمیں ضرور تو تیئے انٹرنیٹ کی اور بینہ انٹرنیٹ کے کوئی بھی سی سی ٹی وی کیمرہ ڈائریکٹ ریکارڈنگ شروع نہیں کرتے بلکہ جب تک ان کو انٹرنیٹ سیگنل ملتا رہے گا تب تک یہ ریکارڈنگ جاری رکھتے ہیں ورنہ تو ادھر آپ نے ہاتھ سپورٹ یا راوٹر بند کیا ادھر کیمرہ ریکارڈنگ بند اسی سمسچہ سے چھٹکارا پانے اور بینہ انٹرنیٹ ریکارڈنگ جاری رکھنے کے لیے آج میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں ایک ایسا ٹرک جسے یوز کر کے آپ کسی بھی وائی فائی سی سی ٹی وی کیمرہ کی ریکارڈنگ بینہ انٹرنیٹ کے کر پاؤ گے دوستو ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ اور انٹریسٹنگ ہے اس لیے شروع سے لے کے ان تک ضرور دیکھئے تب ہی آپ سمجھ پاؤ گے کہ میں نے کیا ٹرک یوز کیا ہے اور اگر آپ چینل پر نئے ہو یا پھر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر یوزفل ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اور ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک تو کر ہی دینا جس سے ہمارا موٹیویشن بڑھتا ہے تو فرینڈ بینہ انٹرنیٹ کے ریکورڈنگ کی ضرورت ہمیں ایکسٹر ریچارج کے پیسے بچارنا تو ہے ہی لیکن کئی بار ہمارے سامنے ایسی سیچویشن آتی ہے جس کارن ہم سی سی ٹی وی کیمرہ کو انٹرنیٹ اپلبد نہیں کرا پاتے اور بینہ انٹرنیٹ کیمرہ ہمارے پاس ہوتے ہوئے بھی کسی کام کا نہیں رہ جاتا اور ہماری امپورٹنٹ ریکورڈنگ میس ہو جاتی ہے کیونکہ جہاں تک میرا خیال ہے گھروں میں لگنے والے سنگل وائی فائی کیمرہ کو لوگ اپنے موبائل سے ہی آپریٹ ہوت سپورٹ آن کر کے انٹرنیٹ دیتے ہیں اور اسے یوز کرتے ہیں پر اس پر بھی ہمیں کئی سمسی آتی ہے کیونکہ ایک تو بینہ ضرورت کے بھی کیمرہ آپ کا نیٹ کھنجوم کرتا رہتا ہے اور دوسرا لگاتار ہوت سپورٹ آن رکھنے سے موبائل بینٹری بھی فالتوں میں کنجوم ہوتی ہے اور موبائل کی پرفارمنس پر بھی کافی ایفیکٹ پڑتا ہے ویسے بھی ان چائنیز پروڈکٹوں کی سیکیورٹی اینڈ تو اینڈ انکرپٹڈ ہے یا نہیں یہ بھی ہم ٹرشٹ نہیں کر سکتے اس لیے سی سی ٹی وی مینیو فیکچر کمپنیوں کو یہ فیکچر ہمیں پروائیڈ کروانا چاہیے تھا کہ ہم ضرورت پڑھنے پر سی سی ٹی وی کیمرہ کو موبائل میں یوز کر لیں ورنہ ڈائریکٹ ریکوڈنگ ہوتی رہتی جسے ہم ٹائم ملنے پر دیکھ لیتے لیکن پھر بھی آپ آپ اس مشہ سے بچ سکتے ہیں اس کے لیے آپ پہلے اپنے سی سی ٹی وی کیمرہ کو موبائل سے ہوت سپورٹ آن کر کے کونیکٹ کر لیں اور پھر کیمرہ ایپ کو چلا کر اپنے موبائل میں سی سی ٹی وی ریکوڈنگ شروع کر لیں اپنے سی سی ٹی وی کیمرہ کی ویڈیو دیکھتے ہوئے سی سی ٹی وی کیمرہ سے آپ اتنے دور چلے جائیں جہاں تک کہ آپ کو سی سی ٹی وی کیمرہ کا سگنل ملنا بند ہو جائے اور پھر وہاں پر آپ اپنے موبائل کا ہوت سپورٹ آف کر دیں اب جب تک آپ دوبارہ اپنے موبائل کا ہوت سپورٹ آن نہیں کرو گے تب تک آپ کا سی سی ٹی وی کیمرہ ریکوڈنگ ڈائریکٹ میموری کارڈ میں جاری رکھے گا لیکن اگر گلتی سے بھی آپ نے ہوت سپورٹ آن کر دیا تو آپ کا کیمرہ پھر سے انٹرنیٹ سے کونیکٹ ہو جائے گا اور اسے ڈائریکٹ ریکوڈنگ کے لیے آپ کو پھر سے وہی فارمولہ یوز کرنا پڑے گا کیونکہ اس فارمولے سے ہم ایک کیمرہ کو چکمہ دے رہے ہوتے ہیں اور ویک سیگنل ملتے ملتے سیگنل بند ہونے پر کیمرہ کو لگتا ہے کہ شاید نیٹ ورکنگ ڈیوائس خراب ہو چکی ہے تو سیکیورٹی پرپس کے لیے مجھے ڈائریکٹ ریکوڈنگ چالو رکھنی ہوگی اور پھر وہ ایسا ہی کرتا ہے اور آپ کے سی سی ٹی وی کیمرہ کی ایل ای ڈی کنٹینیو جلتی رہتی ہے مانو اسے انٹرنیٹ مل رہا ہو مانو اسے